اسلام علیکم فرینڈز ایری ڈے سائنس یوٹیوب چینل کی ایک نئے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اکشامدید کہتا ہوں دوستو انیس سو تیرہ میں دنیا کا سب سے انوکہ اور مضبوط جہاز سمندر میں اتارا گیا تھا اس کا نام ٹائٹینک تھا جو کہ ایک حاسے کا شکار ہو گیا تھا اس حاسے کے تقریباً ایک سو دس سال بعد فن لینڈ کی کمپنی نے دنیا کا سب سے بڑا جہاز بنا لیا ہے اور یہ جہاز سمندر میں اترنے کے لئے تیار ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جہاز کی حرام کر دینے والے خوبیاں جانیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کی اپتیک ملتی رہیں فن لینڈ کی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ اس جہاز کو خلے سمندروں میں ازمایا جا رہا ہے اور اب تک سینکڑوں میل تک ٹیسٹ کیا گیا ہے اس جہاز کے انجن، بریک، شور کام کرنے کے طریقے تھرک راہت اور سٹیرنگ کو ہر طریقے سے پرکھا جا رہا ہے انجینئرز کی ایک پوری ٹیم اس جہاز کو محفوظ برانے کے لئے دن رات کام کر رہی ہے جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹائٹینک جہاز اپنے پہلے سفر کے آغاز کے چوتھے اور پانچویں روز کی درمیانی شب کو برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گیا تھا اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار پانچو بارہ تھی اس کا ملبہ شمالی بحری اوکیانوس میں سمندر میں تین سے چار ہزار میٹر گہرائی میں موجود ہے حال ای میں اسی ملبے کو دیکھنے جانے والے شہزادہ دعود اس کے بیتے اور چند دوسری افراد کے ہلاکت ہوئی تھی آئیکون آف دا سیز کو جانچ کے تمام مراحل سے گزارنے کے بعد دوان سال اکتوبر میں بحری کمپنی کے حوالے کیا جائے گا جنوری دوہزار چوبیس میں اس میں عام مسافر سوار ہو سکیں گے اس تاریخی جہاز کے پہلے سفر کا مسافر بننے کے لئے لوگ انتہائی بے چین ہیں اور وہ ابھی سے اس کی ٹکٹ بک کروا رہے ہیں چلیں اب ہم اس جہاز کی کچھ اہم خوبیاں جانتے ہیں یہ جہاز ٹائٹینک سے پانچ گناہ بڑا ہے اس کی لمبائی ایک ہزار دو سو فیٹ اور چڑائی ایک سو پینسٹھ فیٹ ہے اس میں ایک ہزار آلی شان کمرے موجود ہیں اس میں چھ سویمنگ پول اور بہت سے تفری میدان ہیں اس میں آٹھ ہزار فراسوار ہو سکتے ہیں ان میں پانچ ہزار چھ سو دس مسافر اور پچیس سو کے قریب جہاز کا عملہ ہوگا مسافروں کے سفر کو یادگار بنانے کے لئے تمام سہولتیں موجود ہیں ان میں شاپنگ مال، ہوتیلز اور فوڈ کیفیٹیریہ بھی شامل ہیں امید ہے آپ کو آئیکون آف دا سیز کی یہ خوبیاں پسند آئی ہوں گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں تھینکس فار واشنگ اللہ میکے بان